موسیقی 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 پولیس اس کی فراک میں تھی اسے تلاش کرے تو یہی بڑی وجہ ہے کہ اب لگتار بامتہ بنجی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کیسے ایک ایسے گسپیٹی ہے جس پر تمام طرح کے اپراد ایک آروپ ہے وہ کیسے اپنے نام کو بدل کر اپنی پہچان کے بدل کر بیس سال سے پشم بنگان میں رہ رہا تھا حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مانو تسکر پکڑا گیا ہے وہ لگتار بھارت اور بانگلہ دیش کے بورڈر سے لوگوں کو ادھر ادھر کرنے کا کام کیا کرتا تھا مانو تسکری کے دوران کئی ایسی بچیاں کئی ایسی مہلائیں جو پیسوں کے لارش میں بانگلہ دیش سے بنگال آتی تھی ان کی بھی تسکری یا آروپی کیا کرتا تھا جہاں حالانکہ لگتار اس مانو تسکر کے ساتھ بھی پولیس کی پوشتاج جاری ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پوشتاج میں پوشتاج کے دوران پولیس نے مانو تسکر کے پاس سے دو موبائل فون برامت کیے ہیں اس کے علاوہ بھارتی سمکارٹ برامت کیے گئے ہیں ساتھی ساتھ بانگلہ دیش کے بھی کئی سمکارٹ برامت کیے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ دو مہلائوں کے نقلی آدھار کارٹ اور پین کارٹ برامت ہوئے ہیں جن کی مدد سے وہ لگتار بانگلہ دیشی محلاؤں کو بنگال میں لانے کا کام کیا کرتا تھا اور بنگالیوں کو بانگلہ دیش بھیجنے کا کام کیا کرتا تھا اور اس کو لے کر آپ کو بتاتے چلیں کہ بی ایس ایف نے اپنے اوفیشل ٹوئٹ کر بھی اس کی جانکاری صافتہ پر دی ہے پی سف کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ بنگال کے اتر چوبیس پر گناہ زلے کے سیما برتی شیطر میں سیما چوکی گوجہ ڈنگا میں بیس سال سے اپنی پہچاند چھپا کر رہنے والے مانو تسکر کو گرفتار کیا گیا ہے جس کو لے کر لگتار پوچھتا جاری ہے جہاں اس کے لئے آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس کے ساتھ ہوئی پوچھتاچ میں مانو تسکر نے بھی خود یہ سویکار صافتہ پر کیا ہے اور کئی اہم کولا سے بھی ازوران کیے گئے ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ پکڑے گئے تسکر نے پرارمک پوچھتاچ میں اپنا نام حسن گاجی بتایا اور جس نے سویکار کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کا ناغرک ہے اور پسلے بیس سالوں سے بنگال میں اپنی پہچان کو چھپا کر رہ رہا تھا تاکہ جس طریقے سے اوید کام جو وہ کرتا ہے اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے جہاں اس کے علاوہ فرضی سرکاری دستویز حاصل کر کر لگتار کانونی کاروائی سے بچنے کی کوشش لگتار کرتا آیا ہے اور اس نے صافتہ پر یہ بھی قبول کیا ہے کہ اس کے پاس دو اگیاد محلاؤں کے فرضی آدھار کارڈ ہے جن کا اپیوگ وہ بنگلہ دیشی محلاؤں کو اوید طریقے سے سیما پار کرنے اور بی اے سب کے جیوٹی لائن کروز کرنے کے لئے کیا کرتا تھا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ مانو تذکری کے سنڈکیٹ میں شامل کئی اور ناموں کا بھی خلاصہ ازوران آروپی نے کیا ہے جس کو لے کر صافتہ پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بنگال میں کس طریقے کی گتیویدیاں چل رہی ہیں ایک اور جہاں بنگال پہلے سے ہی انسا کی آگ میں جل رہا ہے تو وہیں دوسری اور جو خلاصے ایک کے بعد ایک بڑے ہو رہی ہیں صافتہ پر ممتہ بنار جی کے اصلی چہرے کو بینکاب کرتا ہے کیونکہ ممتہ بنار جی لگتار بنگال میں چلے گتیویدیاں پر کام کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنے ٹی ایم سی کے گنڈوں کو بچانے کا کام کرتی آئی ہیں کیونکہ ہم پسلے لمبے دو تین مہینوں کے سمجھ سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ اب جس طریقے سے لگتار جو گھٹنائے سامنے آ رہی ہیں اور ایسے میں جب دلال پترکار بنگال کی ان تمام خبروں کو دکھانے کی بجائے صرف اور صرف ممتہ بنار جی کی پیروی کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں یہی بڑی بجوہ ہے کہ لگتار جو بنگال میں ہنسہ کی آگ مچائے گئی ہیں لگتار جو ماسوموں کے ساتھ اتیع چار کیا جا رہا ہے ان کی خبریں سامنے نہیں آ پا رہی ہیں لیکن جو وہ دلال کی ساتھ جو صرف اور صرف کسی ایجنڈے کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کو جس طریقے سے مدے کو بھنا کر دکھایا جا رہا ہے یہ صرف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ صرف اور صرف دلالی پترکاروں نے تمام مپاکشیوں اور تمام وامپنتیوں کا دامن تھاما ہوا ہے اور یہی بڑی بجوہ ہے کہ بنگال میں کھولیام ہو رہے لوگتنثر کی حتیہ پر بات کرنے کی بجائے لگتار راجپار پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو لگتار ایڈی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں بنگال کی شانتی کو لگتار بنائے رکھنے کے لئے کہ ہم آپ کو بتاتے چلے جو بنگال میں جو تازہ حالات بنے ہوئے ہیں ورطمان میں جس طریقے سے ہہاکار بنگال میں مچی ہوئی اب ایسے میں اسی بیچ میں ایک چینی سندگ دناغری کا پکڑا جانا اور اس طریقے سے مانت تذکروں کا سامنے آنا کئی بڑے سوال کھالے کرتا ہے اور ایسے میں ممتہ بنا جی کی جواب دہی بنتی ہے کہ وہ لگتار اپنے ٹی ایم سی کے گنڈوں کو بچانے کی بجائے سمجھے لیکن فلال اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ باکٹ میں ضرور لکھئے گا ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں